آج کے دور آج کی دنیا موجودہ فضاء میں یہ سوال ہم ہی نہیں پوچھ رہے ہیں پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ آیا ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ چاند و ستاروں پہ سفر کرنے والا انسان اب یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم اتنی ترقی کر رہ چکے ہیں اور آئندہ میں بھی ہمیں ترقی کے دروازے خود بخود کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو چیز کل تک ناممکن تھی impossible تھی آج انسان اس کام کو یا ان کے کاموں کو بہت مختصر وقت میں محدود وقت میں کر لے پا رہا ہے جس چیز کو ایجاد کرنے میں ہزاروں سال لگتے تھے آل لموں اپل میں ہو رہا ہے انسان فخر کے ساتھ سر اپنا بلند کر کے کر رہا ہے اے کائنات دیکھ ہم ہم واقعی سب سے مستقم اور مضبوط ہیں ہم تو مجھے دیکھ کے میں کہاں جا رہا ہوں وہی سوال اور دنیا کے سامنے ہم جو اپنے کو دنیا اپنے کو لا محدود سمجھ رہی ہے ہم اپنے کو محدود سمجھ رہے ہیں ہم محدود ہو کر خود پوچھ رہے ہیں پردگاری عالم ہمیں تو جس راستے پر تو لے جانا چاہتا ہے ہمارے لیے وہی صحیح راستہ ہے ہمیں وہی پسندے ہمیں للہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اسی راستے پر رکھ لیکن دنیا جب آج کی دنیا جب اپنے کو دیکھ رہی ہے اس ترقی کرتے ہوئے تو فخر کے ساتھ کرتی ہے کل تک تم کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے کل تک تم کہتے تھے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے ہاں اور آج بھی کچھ ایسے ہیں ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کی تمنہ ہے ہماری ترقی ہماری ہر ترقی یہ آسمائش کا صلح جو ہے توفہ جو ہے انعام جو ہے وہ جنت ہے دنیا کہہ رہی ہے بتلاو تمہیں جنت میں کیا ملے گا یہی سوال ایک دفعہ ایک پیغمبر تھے ان کا نام پیغمبر حود تھا آج قوم تھی اس قوم کا ایک بادشاہ تھا براہ سرکش بادشاہ تھا اس کا نام دو بھائی تھے شدید اور شداد شداد جب ختم ہوا تو اس کا بھائی شدید جب ختم ہوا تو اس کا بھائی شداد بادشاہ ہوا تو اللہ نے اسے بھی اس کے پاس اپنے پیغمبر کو بھیجا حضرت حود کو بھیجا جاؤ اسے کہو کہ سجدہ اللہ کا کرے اس نے پوچھا کہ کس لیے کروں اللہ اگر میں سجدہ کروں اس کی عبادت کروں تو اللہ مجھے کیا دے گا حضرت حود نے کہا کہ اللہ تجھے جنت انعام میں دے گا مختصص کے میں چند لفظوں میں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو حضرت حود نے کہا کہ جنت دے گا اس نے پوچھا بتاؤ جنت ہے کیا تم مجھے کہہ رہو کہ اللہ کا سجدہ کروں اس کے احکام پہ جاروں اور ملے گا وہ چیز جس کو میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ سمجھا ہے اور تمہارے الفاظ تمہاری زبان کے میں اس جنت کے لئے کروں بتاؤ جنت میں کیا ہے اس کے وزراء موجود تھے اس کے علماء موجود تھے بڑے بڑے اس کے وقت کے جو انہوں نے کہا لکھنا شروع کرو یہ اپنی جنت کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت حود نے انہیں غلمان اور غور اور جنت کے محل یعنی پورا سما جنت کا حضرت حود نے شداد کو بتلایا شداد نے جب ہو گیا بس یہی جنت ہے تمہاری کہا اسی کے لئے ساری دنیا میں مجھے عبادت کرنی ہے اسی کے لئے اللہ کے احکام کرنے مجھے کیا تصویر اتنا کرنے کی میں یہ جنت تو خود بنا سکتا ہوں اب آپ یہاں وہاں پر رک جائیں پھر بعد میں موقع ملا تو اس کے پر آکر تفسرہ کروں گا آج کی دنیا بھی پوچھتی ہے بتلاو تمہیں جنت میں مجھے کیا ملے گا میں کہتا ہوں ہمارے اللہ کے نبی اللہ کی حبیب پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تو اپنے ساتھ ایک کتاب لائی کتاب کا نام ہے قرآن وہ قرآن کچھ ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے عمل کرنے کا اور زبان اور اپنے عمل کے ذریعے سے انہوں نے بتلایا کہ ہم یہ سب احکام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی جنت کا وعدہ ہو گیا دنیا کہتی ہے بتلاو جنت میں کیا ملے گا کہا بلند بلند امارتیں ہوں گی اس میں اتنی شوائیں اور روشنی ہوگی چکا چاند ہوگا اس میں باغات ہوگے ہر وقت جس قسم کے پھل چاہوگے تمہیں مل جائے گا ہر وقت ساری سما سے جس چیز کو چاہوگے چاہے وہ وہاں پہ ہو نہ ہو تمہیں مل جائے گا یہ دنیا والوں نے کہا یہ تمہاری جنت ہے کہا ٹھیک ہے یہی جنت ہے تو میں شیطان نے کہا میں ان لوگوں کو جو میری تاریلی کرتے ہیں میں انہیں وہاں کے آخرت میں کیا اے میں تمہیں بتلاتا ہوں یہ رائے دیتا ہوں عرب دیتا ہوں کہ اپنی جنت بناو آج اور دنیا کے مذہبی نے کہا گناہ نہ کرو دین اسلام نے کہا گناہ سے در کنار رہو اور اس لیے گناہ جو ہے تمہیں دوزف کی طرف لے جائے گا شیطان نے کہا یہ کہہ رہے ہیں گناہ نہ کرو یعنی don't commit sin تو آج ساؤت افریقہ میں جائیں ایک پورا شہر ایک پورا علاقہ آباد کیا گیا ہے جس کا نام ہے the sin city گناہوں کا شہر اور دنیا کے مختلف علاقوں سے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سہوکار عمرہ جو ہیں وہ ہالیڈے کے لیے وہ تفریق کے لیے اس city کو جاتے ہیں اور اس city میں کیا ہے جس چیز کو اللہ انہم نے دین نے کہا تھا تمہیں جنت میں یہ ملے گا وہ کہتے ہیں آؤ اس گناہ کے شہر میں میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں وہاں کیا ملتا ہے دنیا کے ہر قسم کے میرے اور پھل آپ آئیں سجے ہوئے ہیں کہا کے کہاں ہندوستان ایشیا افریقہ جس ممالک کے پھل کھانے ہیں آپ سجے ہوئے ہیں اٹھاؤ اور کھاؤ جننت میں یہی وعدہ ہوا تھا کہاں یہ وعدہ ہوتا شیطان نے کہا آؤ یہ سب تمہیں میں فراہم کرتا ہوں کہاں بڑی بڑی امارتیں ہوں گے کہاں کہ اچھا ایسی امارتیں تمہیں بنانے کا میں راج دیتا ہوں جو کہ زمین پہ جس کے ستون ہوں گے اور آسمان کے بادلوں سے اوپر منزلیں ہوں گی اس نے کہا کہ موسم الگ الگ ہوں گے کہا آؤ ایسے تمہیں امارتیں دوں گا جو موسم چاہو بس بٹن دمانے کی ضرورت ہے تمہیں تمہیں گرم 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 موسم چاہیے سرد موسم چاہیے جیسا موسم چاہیے بٹن دباؤ اس مکان کے اندر تمہیں وہ موسم میں ہی جائیں گے کہا کھانے کیسے ہوں گے کہا دنیا کے جس قسم کے کھانے آؤ بڑے بڑے کروز شپس ہیں آج کل جس میں دنیا کے ہر قسم کے کھانے اور ہر دیش ہر ملک ہر خطے کے جو باورچی ہیں جو ہیں انہیں لاکہ رکھے گئے کہ انہیں دنیا کے ہر قسم کے جو غاہش ہو کھا سکتے ہو آپ کہا کہ بتلاو کیا ہوں گے کہا کہ دنیا میں اللہ آسمان میں جنت میں تمہیں خوریں دے گا کہا اچھا یہ بات ہے تو دنیا میں ان شیطان نے کہا چلو کمپوٹیشن کرایا گیا کہ دنیا کی جتنی خوبصورتیں اتنی ہوں انہیں میس ویل کسی نے کہا کسی نے میس یونیورس کہا کسی نے کچھ کہا اور ان لوگوں کو لاکر کے ان جگہوں میں لاکر بسایا گیا کہا دیکھو خوریں اللہ آمان تم کو یہاں بھی ملیں گے تب سب کچھ مل گیا یہاں پر دنیا میں تب شیطان نے کہا اب یہ دین مذہب یہ اسلام کے پہلو ان سے پوچھو بتلاو تمہارا جنت تم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے آو اس جنت کو تم جنت کہتے ہو میں چند ڈالر چند پاؤن اسٹرلنگ میں چند سکھے کے جھنکار میں تمہیں مفت ملے گا اب مذہب نے کہا کہ بارے لا مسلمانوں نے کہا دین کے رہنما نے کہا پذردگار تو جنت تو وہاں دے رہا تھا لیکن شیطان نے اور اس کے پہلوکار نے جنت تو یہاں قائم رکھا کر رہا اور تو دنیا والوں نے کہا بدلاؤ تم کہہ رہے ترقی کر کے آسمان میں جائیں گے انسانیت تو ترقی کر چکی ہے اور کر رہی ہے اسی کا نام ترقی ہے اسی کا نام کامیابی ہے اسی کا نام فتحیابی ہے دنیا نے اس کو اپنے طرف سے اس کو پیش کیا